اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اپنا نو تصنیف مرسیہ جس کا عنوان ماں ہے امام زبان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں خوابِ تخلیق کی بیداری و تعبیر ہے ماں خوابِ تخلیق کی بیداری و تعبیر ہے ماں ان کی آیاتِ حکیمانہ کی تفسیر ہے ماں ارتقاء جس سے نمائیں ہے وہ تصویر ہے ماں خان وعدہ جو بناتی ہے وہ زنجیر ہے ماں زیست کا رقص اسی خون اسی شیر میں ہے خسن فطرت کا اسی حلق زنجیر میں ہے خالقِ کن نے اسے عز و شرف بخشا ہے اس کے ڈی این اے میں خلقت کا حدف بخشا ہے جس سے سعراب و موتی وہ صدف بخشا ہے مٹھی بھر خاک کو کردارِ نجف بخشا ہے ارتقاء جس سے اترتا ہے وہ ٹھیلا ماں ہے رب جو خالق ہے تو خلقت کا وسیلہ ماں ہے جیسے برسات سے ہوتی ہے جہاں میں رونک ماں سے شاداب ہے دنیا کا یہ سہرہ لقو دک ماں اگر نہ ہو تو ہو جائے رکے ہستی فق خون کے آسووں سے جائے بدل رنگ شفق ساتھ ہوا کی نرس گھولے اگر کانوں میں پھر تو آدم رہے سرگردہ بیابانوں میں کتنا دلچسپ ہوا منظر خلقت اس سے بڑھ گئی زیز کے گنچوں کی لطافت اس سے دیکھی خالق کی چھلکتی ہوئی رحمت اس سے منکشف ہوتی ہے اللہ کی قدرت اس سے جو ہے اللہ کی مادر کی وہی فطرت ہے یہ بھی آیات الہی میں سے ایک آیت ہے ہر زمانے میں ہے تقدیس کا تاج اس کے پاس ہر علاقے میں محبت کا خراج اس کے پاس ہے جو ممتہ کا شہنشاہی مزاج اس کے پاس حالت فقر میں بھی رہتا ہے راج اس کے پاس صرف حاجی درو دیوارِ حرم چومتے ہیں صرف حاجی درو دیوارِ حرم چومتے ہیں آکے سب شاہ و گدا ماں کے قدم چومتے ہیں ماں کو لکھنا ہے تو تامیرِ مجسم لکھئے ماں کو لکھنا ہے تو ہر درد کا مرہم لکھئے ماں کو لکھنا ہے تو سورتگرِ عالم لکھئے ماں کو لکھنا ہے تو پھر چشمہِ زمزم لکھئے دل پہاڑوں کے سعی اس کی ہلا سکتی ہے دل پہاڑوں کے سعی اس کی ہلا سکتی ہے تب تے سہرا کو یہ گلزار بنا سکتی ہے کوک سے اس کی ہے دنیا کے سفر کا آغاز اس کی گودی میں سبھل جاتا ہے ہستی کا جہاز فضلِ رب ہو کہ مجسم یہاں لنگر انداز دل کے ٹکڑوں کے لیے ہے یہ مسلسل دم ساز بادبا کی طرح ڈالے ہوئے یہ چادر ہے بادبا کی طرح ڈالے ہوئے یہ چادر ہے یا خدا اس کی حفاظت کو ہے یا مادر ہے سامنے آتی ہیں آفاد تو درما ماں ہے دل تڑپتا ہو تو تسکین کا ساماں ماں ہے ہو جو نامہربا عالم تو مہرباں ماں ہے قاہر کی چیلیں جو جھپتیں تو نگہباں ماں ہے قاہر کی آنکھوں سے ماں آنکھ ملا لیتی ہے قاہر کی آنکھوں سے ماں آنکھ ملا لیتی ہے اپنے بچوں کو پروں میں یہ چھپا لیتی ہے نرم دل ہوتی ہے دو باتوں میں یہ من جائے آج بچے پہ جو آنے لگے یہ تن جائے اپنے بچے کے لیے بھول یہ تن من جائے اس کا دل مرکزِ الہوں میں خدا بن جائے کبر و نخوت کا فنا نام و نشان کرتی ہے کبر و نخوت کا فنا نام و نشان کرتی ہے اور گھر میں فرعان کے موسیٰ کو جوان کرتی ہے نو ہے انسان کے تحفظ کا مقام اول اس کے پہلو میں وہ دل جس کا نہیں کوئی بدل کچھ طلب کرتا ہے بچہ تو جبی پر نہیں بھل خود ہو مشکل میں مگر طفل کی مشکل کا حل ماں کو میں مرکزِ الطافِ خدا کہتا ہوں ماں کو میں مرکزِ الطافِ خدا کہتا ہوں شیخ کیا کہتے ہو میں غدہ کشا کہتا ہوں ماں کے ہوتوں کا تبسم ہے بہاروں کی درہا مستعد گل کی حفاظت پہ ہے خاروں کی طرح اس کا کردار ہے تذبیح گزاروں کی طرح رات بھر جاگتی رہتی ہے یہ تاروں کی طرح یہی کوشش ہے کہ بے چھین نہ ہوئے بچہ گیلے میں لیٹی ہے آرام سے سوئے بچہ جاگتی رہتی ہے بچے کی نہ ہو نیند خراب بڑے آرام اور سکون سے رہے وہ مہوے خواب اس کا پستان بنایا گیا ہے رس کا باب غصہ آتا ہے جو بچہ نہیں ہوتا سائراب روزی پہنچاتی ہے بینناب کے پہلے مادر روزی پہنچاتی ہے بینناب کے پہلے مادر جب تو تقریم میں ہے باپ سے پہلے مادر جب تو تقریم میں ہے باپ سے پہلے مادر قلب و جاں جس سے ہوں روئیدہ وہ ہے ماں کا لہو قلب و جاں جس سے ہوں روئیدہ وہ ہے ماں کا لہو جسم کی روح روان دودھ کی اس کے خوشبو سینچتی ہے یہ طبی نخل بشر پائے نمون رام بھٹی سے ہے وجدان کا سرکش آہو سنف نازک سے بشر تاب و تمہاں پاتا ہے بولتی ماں ہے تو فرزند زبان پاتا ہے مامتہ نے رہے عیسار جو اپنائی ہے مامتہ نے رہے عیسار جو اپنائی ہے صرف اولاد کی خدمت کی تمنائی ہے لطف معبود کی کچھ اس میں جھلک آئی ہے بے زبانی کے تکلم سے شنانس آئی ہے طفل نوخیز کی تقریر سمجھ سکتی ہے لوہ دل پہ لکھی تحریر سمجھ سکتی ہے اس کی تینک میں ہے پوشیدہ بہشتے تعمیر اس کی تینک میں ہے پوشیدہ بہشتے تعمیر اس کی پاکیزہ محبت کی نہیں کوئی نظیر اس کی قربانیوں عیسار و وفا عالم گیر اس کا تو خواب محبت بھی مسیل تابیر اس کا تو خواب محبت بھی مسیل تابیر یہ دعا کرتی ہے اقبال و ذرو مال بڑھے یہ دعا کرتی ہے اقبال و ذرو مال بڑھے میرے شاہر سے بھی کچھ آگے میرا لال بڑھے سانس لیتی ہوئی خلقت کا سہارا ماں ہے سانس لیتی ہوئی خلقت کا سہارا ماں ہے زندگی ہے جو صفینہ تو کنارہ ماں ہے فضل رب جس میں ہے پوشیدہ وہ دھارہ ماں ہے طفل کے واسطے رحمت کا اشارہ ماں ہے ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور دور بلا ہوتی ہے ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور دور بلا ہوتی ہے ماں کے لب کھلتے ہیں مقبول دعا ہوتی ہے اف وہ انسان جو ممتا سے رہا ہو محروم کیا ہے دنیا کی لطافت اسے کب ہے معلوم یعنی خود اس پہ رہی اپنی حقیقت مادوم اصل الزت نہ کبھی بن سکی اس کا مخصوم عیش و آرام میں رہتے ہوئے محجور رہا اپنی جنت سے بہت دور بہت دور رہا پاؤ محلت تو کبھی کھولو حدیثوں کی کتاب ماں کی عظمت کی گواہی پہ سند ہیں ابواب شاہے ہو مشرکہ خدمت ہے مگر اس کی ثواب اس کی تضلیل کرے کوئی تو آجائے عذاب رہ کے دوزخ میں بھی جنت کی فضا تک لے جائے رہ کے دوزخ میں بھی جنت کی فضا تک لے جائے کافرا ہو کے بھی بندے کو خدا تک لے جائے ماں کی خدمت سے اویسے قرانی کا ہے مقام ہر دعا ان کی تھی مقبول ملا یہ انعام کرنا پائے کبھی دیدارے شہنشاہ اے انعام آئے یسرب میں زیارت کو پلوٹے ناکام آئے یسرب میں زیارت کو پلوٹے ناکام بے زیارت کیے وہ سہنے چمن سے نکلے بے زیارت کیے وہ سہنے چمن سے نکلے بوے رحمان مگر اس کے بدن سے نکلے کچھ کریں اس پہ ذرا غور وفادار نبی بننا پائے تھے اویسے قرانی یا اور نبی قرانی کو نہ ملی عظمت دیدار نبی کیونکہ مادر کا مسیحہ تھا وہ بیمار نبی عظمت خدمت مادر پہ نظر فرمائیں عظمت خدمت مادر پہ نظر فرمائیں ان کے دیدار کو اصحاب پیمبر جانیں ماں کو اللہ نے بخشے ہیں بہت سے عزاز ماں کو اللہ نے بخشے ہیں بہت سے عزاز ہے یہ اولاد پہ لازم رہے مادر سے نیاز اس کی آواز سے نیچی رکھے اپنی آواز لفظ اوف کے لیے بھی لب نہ کرے اپنے باز وہ جو منشور ہے اکرام پیمبر کے لیے وہ یہ قرآن میں ہے عظمت مادر کے لیے رب کعبہ نے دیا اس کو بڑا رتبہ ہے اس کے قدموں تلے جنت کو چھپا رکھا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں ایسا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں ایسا ہے ماں ہے جو خود سے بھی بچوں کو زیادہ چاہے خواہش نفس کو ہر گام پہ ٹھکرایا ہے اپنی بے لاؤس محبت کا صلاح پایا ہے ماں کی آغوش سے ہے گلشن عالم شاداب ماں کی آغوش سے ہے گلشن عالم شاداب ماں کی آغوش سے ہے چشمہ حیوان میں عاب ماں کی آغوش میں اچھے برے دونوں سائراب ماں کی آغوش میں ہم مرتبہ ہیں خار و گلاب کیسے ہی کیوں نہ ہو پالے گی دلو جاؤں کی طرح کھولے یہ داون رحمت ہے گلستان کی طرح کھولے تخلیق میں حصہ ہے سراسر اس کا خالق و قل کے مابین ہے انصر اس کا رمصور ہے تو قرطاز ہے پیکر اس کا نقش صورت میں آیاں ہوتا ہے جوہر اس کا دل سیرت میں بھی یہ چھاپ لگاؤ دیتی ہے دل سیرت میں بھی یہ چھاپ لگاؤ دیتی ہے جیسی خود ہوتی ہے ویسا ہی بنا دیتی ہے ماں کی آغوش میں شیطان و ولی پلتے ہیں بودے بھی پالتی ہیں اور بلی پلتے ہیں کہیں مرحب سے لئین ازلی پلتے ہیں کہیں آغوش طہارت میں علی پلتے ہیں ایک ماں ذہن کو بیمار بنا دیتی ہے ایک ماں حیدر قرار بنا دیتی ہے یوں نہ تاریخ کرے مادر موسیٰ کو سلام آسیہ خاجرہ اور مادر عیسیٰ کو سلام حضرت سارہ و بالقیس و ختیجہ کو سلام اور خاتون جنا فاطمہ زہرہ کو سلام جن سے اخلاق کی دنیا کا بھرم باقی ہے جن سے تہذیب و تمدن کا حشم باقی ہے ماں ایک آمنہ اور ایک اصد کی بیٹی گود میں ان کی محمد ہیں تو ان کی ہیں علی ان سے قائم ہے بنا عظمت انسانی کی ایسی ماں نے تو تاریخ بدل کر رکھ دی دہر کو واقعی انسان عطا کرتی ہیں اور پال کر بولتے قرآن عطا کرتی ہیں کچھ خواتین ہیں ماں کہتا ہے جن کو قرآن یہ ہیں ازواج نبی ان کی بڑی ہے اولا شان ایک ہیں بنت اصد جن پہ تہارت قربان ماں بعد ماں کے یہ میری ماں ہیں نبی کا فرمان کون افضل ہے یہ ظاہر ہے کہاں اپنہا ہے کون افضل ہے یہ ظاہر ہے کہاں اپنہا ہے ایک امت کی ہے ماں ایک نبی کی ماں ہے سطبر کا جرت و عیسار کا حامل آشور آئینہ دل بیدار کا کامل آشور نوہ انسان کے پتوار کا ساحل آشور پارسہ ماں کے کردار کا حاصل آشور ایسے کردار جو ہاتھوں کو قلم کرتے ہیں جادہ وقت پہ تاریخ رقم کرتے ہیں ایسے کردار جو ہاتھوں کو قلم کرتے ہیں جادہ وقت پہ تاریخ رقم کرتے ہیں صبح آشور نے دیکھی ہیں دلاؤرمائیں ساری کون ہیں ان کی ماںوں کی وہ رہبر مائیں بن گئیں جرت و کردار کا مظہر مائیں عزم و عیسار میں بیٹوں کے برابر مائیں عزم و عیسار میں بیٹوں کے برابر مائیں خالی جب تک نہ ہوئے خیہ میں مسلسل بھیجا اپنے بچوں کو سجا کر سوے مقتل بھیجا اپنی آغوش کے پالوں کو سجا دیتی تھی مرنے جاتے تھے تو دولہ سا بنا دیتی تھی زرہ تھی تن میں بڑی ان کو ہٹا دیتی تھی ہاتھ میں نیمچے یا تیخ تھما دیتی تھی کہتی تھی چھوٹے ہو پر کام بڑا کرنا ہے دل کے ٹکڑوں کو کچھ اس طرح سے سمجھاتی تھی وہ تم سے ہے احمد مرسل کے گھرانے کشکو جنگ میں ایسے قدم گاڑو کہ تھررائیں کو خون میں بھر کے تم آؤ تو نہیں کچھ اندو دین حقہ کے لیے جان لڑا دو بیٹا ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو بیٹا کربلا عظمت مادر کی ہے تابندہ کتاب اپنی سطروں میں چھپائے ہوئے لیلہ کے یہ خواب ام فرما کہے مر جایا ہوا ایک گلاب ایک ورد اس کا تڑپتے ہوئے جذبات رباب تاکر ان کی ردہ دین کا پیغام چلا تاکر ان کی ردہ دین کا پیغام چلا ایسی ماہوں کے قدم چوم کے اسلام چلا شامِ آشور وہ آتش وہ شر بار ہوا سر پہ تھا ہات یتیموں کے بلاؤں دھرا اے رزی سنتے ہو کشاہ میں غریبہ کی بکا اماں اماں کی صداوں سے لرستی تھی فضا اپنی گودی میں چھپاتی رہی دکھیا ماہیں اپنی گودی میں چھپاتی رہی دکھیا ماہیں دل کے ٹکڑوں کو بچاتی رہی دکھیا ماہیں اپنی گودی میں چھپاتی رہی دکھیا ماہیں